ہلو فرنڈز آج اس ویڈیو میں ہم مسائل کے بارے میں جانیں گے اور یہاں بھی جانیں گے کہ مسائل کا اٹیک کتنا حرمفل ہوتا ہے مسائل ایک سختصالی ویسپوٹک ہتھیار ہوتا ہے جسے روکٹ کے مادہم سے لمبی دوری تک لچھ کو بھیجنے کے لئے پریوک کیا جاتا ہے انہیں موقع طا ہم دو پرکار سے جانیں گے کروز مسائل اور بیلیسٹک مسائل کروز مسائل اسثانی ٹارگیٹ کے اگینسٹ پریوک کیا جاتا ہے اور بیلیسٹک مسائل کسی پور ندھاری ٹارگیٹ کو نشٹ کرنے کے لئے پریوک کیا جاتا ہے رینج کے حساب سے مسائل کو فور پارس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے Swaert Regen Mesial Medium Range Missial Intermediate Range Ballastic Missial Intercontinental Ballastic Missile اب ہممادراداد Launch Mode جانیں گے Surface 2 Surface Missile, Surface 2 Air Missile, Surface 2 Sea Missile, Air 2 Air Missile, Air 2 Surface Missile, Sea 2 Sea Missile, Sea 2 Surface Missile oni morرには Speaks可能,ämäンダ Relax was choices was so easy by classes مثال کے اس بےسک نولیچ کو جاننے کے بعد اب ہم انquiles کو جانیں گے جو فوری ِ work میںها ہے ہیں ورڈ سمتا انہیں دو پرکار سے جانتا ہے سپرسونک مسائل اور ہائپرسونک مسائل سپرسونک مسائل ور مسائل ہوتی ہیں جو ساؤنڈ کی سپیڈ سے یا اسے کچھ زیادہ تیر چلتی ہیں اور ہائپرسونک مسائل ور مسائل ہوتی ہیں جو ساؤنڈ کی سپیڈ سے پانچ گناہ زیادہ تیر چلتی ہیں اب آپ کے منہ میں یہاں بھی سوال اٹھتا ہوگا کہ اگر ساؤنڈ کی سپیڈ کیا ہوتی ساؤنڈ کی سپیڈ کو ہم مکتا میک سے مجھے گڑھتے ہیں ایک میک میں ساؤنڈ کی سپیڈ لگوک 1234 کلومیٹر پرابر ہوتی ہے یہ ہائپرسونک مسائل کافی حرم فول ہوتی ہیں یہ فوٹوس یوکرین کی ہیں اور یہ ہائپرسونک اٹیک روس کے دوارہ کیا گیا تھا آسان بھاسا میں ہائپرسونک ویپن کا مطلب ہوتا ہے کہ ساؤنڈ کی سپیڈ سے پانچ گناہ زیادہ سپیڈ میں چلنے والا ویپن یعنی جو ویپن ہوا میں 6174 کلومیٹر پرابر کی سپیڈ سے اڑ سکے اسے ہم ہائپرسونک ویپن کہیں گے ان ہائپرسونک مسائل کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ نہ تو انٹی مسائل بھی فکڑ میں آتے ہیں اور نہ ہی ریڈار میں آتے ہیں ہائپرسونک مسائل 2000 ڈگری سلسل تک کے ٹیمپریچر کو آسانی سے سہن کر سکتے ہیں اور یہ پرون ہتھیار لے جانے میں بھی سچم ہوتے ہیں یہ مسائل 6000 کلومیٹر ڈسٹنس تک کے ٹیمپریچر کو آسانی سے بھیج سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھینکس پر واشنگ دس ویڈیو